بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصلاة في الثوب الواحد ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا باب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو کتنے کپڑے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے نماز سبھی پڑھتے ہیں آپ لوگوں پڑھتے ہیں باباندی سے ماشاءاللہ تو کتنے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنے چاہیے ایک کپڑا پہن کر کے پڑھے یا دو کپڑا یا تین کپڑا یا اس سے بھی زیادے تو اس باب میں ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے دیکھئے اس سلسلے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز کی حالت میں بہر دو صورت اسے عورت کا چھپانا ضروری ہے اسے سطر عورت کہتے ہیں یہ تو ضروری ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اب مرد اور عورت کے لیے کتنا سطر ہے یہ الگ الگ ہے کتنا چھپانا ضروری ہے یہ الگ الگ ہے مرد میں جو عورت ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک اسے عورت کہتے ہیں اس کا چھپانا ضروری ہے چھپا لے گا تو وہ سطر عورت ہے اور عورت کی ذات یہ سرابہ عورت ہے اسے اس کا چہرہ جو اگلا حصہ ہے وہ کھلا ہو اور پاؤں کا یہ تلوہ ہے وہ ٹھیک ہے ہاں کلائی ہیں بھی اس میں آئے ہاتھ سکتا ہے تو یہ پورا عورت ہے تو معلوم ہوا کہ عورت کے لیے جب پورا جسم عورت ہے بعض حصے کو چھوڑ کر کے تو پورے کو چھپانا ضروری ہوگا اور مرد کے لیے کم از کم اتنے کا چھپانا ضروری ہوگا تو اتنا تو چھپانا ضروری ہی ہے اب اگر کوئی عورت دو کپڑے سے ہی پورے کو چھپا لے دو کپڑے میں نماز ہو جائے گی وہ کپڑے چھوٹے ہیں نہیں چھپتے ہیں پورے تین کپڑے میں چھپا سکتی ہے وہ تین کپڑے پہن کر کے نماز پڑے یہ حال مرد کا ہے ایک کپڑے میں سطر ہو جاتا ہے اس کا تو نماز ہو جائے گی دو کپڑے پہن دو کپڑے سطر کر سکے اگر دو سے کرے بہتر یہ ہے کہ آدمی نماز میں وہی کپڑے استعمال کرے جو کپڑے اس کے نزدیک بہتر ہوں اور اپنے دوستوں کے ہاں یا اپنے عزیزوں اقارب کے ہاں جو پہن کر کے جانا پسند کرتا ہو یہ بہتر ہے ظاہر بات ہے کوئی آدمی خالی لنگی پہن کر کے تو مہمار میں جانا چاہتا ہے نا یہ نماز میں نہیں پڑے گا بھائی سی سمجھنا ہے نا لیکن اگر کسی کے پاس ایک کپڑا ہے سطر ہو جاتا ہے آسانی سے اسی طرح کا ایک کپڑا اور بھی ہے دو لنگی مثلا ہے بس اور کچھ نہیں اس کے پاس یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب تم ایک لنگی پہنے ایک لنگی اوڑ ہو ایک لنگی پہن لے گا باز لے گا تو اس کے نماز ہو جائے گی سطر ہو جارہا پورا نا ہاں لنگی بھی ہے کرتہ بھی ہے تو خالی کرتہ پہن کے پڑے تو منع کیا جائے گا اسے سمجھ لنگی پہن کے پڑے تو منع کیا جائے گا کہا جائے تم دونوں پہن کے پڑھو مرپس دونوں ہیں نا تو بنیاد سمجھ گیا آپ لوگوں نا سطر ضروری ہے مرد عورت دونوں کے اس میں اختلاف ہے مرد کے سطر کے لیے ایک کپڑا عموماً کفایت کر جاتا ہے خالی لنگی پہن لیا ایک کپڑا ہے کافی سطر کے لیے عورت کے لیے عموماً ایک کپڑا کفایت نہیں کرتا ہے دو کپڑا ہونا چاہیے کفایت کے لیے اس لیے کہ گردن سے بھی اگر کوئی وہ بڑی چادر یا نقاب کا حصہ ڈال رکھتی ہے تب پہنچ جائے گا وہ لیکن سر کا بال تو کھلا رہے گا تو اس کے لیے روپٹے کی سوز پڑے گی تو کم از کم اس کے لیے دو کپڑے معلوم ہوتے ہیں جس سے آسانی سے صدر ہو سکے کوئی کپڑا ایسا ہو اسی میں روپٹے کا احساب کتابی بنا ہوا ہو تو یہ ہی کافی ہوگا ہو سمجھ رہا ہے نا اب حدیث پڑھئے آپ کا سمجھ میں آئے گا کہ ایک کپڑا بھی پہن کر کے نماز ہو سکتی ہے باب صلات فی الثوب الواحد ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا باب اخبرنا مالکن اخبرنا بقیر ابن عبداللہ ابن الاشج ہمیں خبر دی مالکنے ہمیں خبر دی بقیر ابن عبداللہ ابن اشج نے ان بسر ابن سعیدن ان عبداللہ الخولانی وہ بسر ابن سعید سے روایت کرتے ہیں وہ عبداللہ خولانی سے قالا انہوں نے فرمایا قانت میمونت زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی الدرعے والخمارے لیسا علیہ اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ قمیس اور رپٹے میں نماز ادا فرماتی تھی ان کے جسم پر اظہار نہیں ہوتا تھی تو معلوم ہوا اس سے کہ دو کپڑے پہن کر کے نماز پہتی تھی تو رپٹہ ہو گیا سر کے چھپانے کے لیے اور قمیس لمبی ہو پہنچ جائے تو وہ کافی ہے اخبرنا مالکن اخبرنا ابن شہاب ان سعید ابن المسیب ان ابی حریرہ تا ہمیں خبر دی مالک نے ہمیں خبر دی ابن شہاب نے سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں وہ عضرت ابو حریرہ سے کہ ایک سائل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے تعلق سے دریافت کیا کہ حضور ایک کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی حضور نے ارشاد فرمایا س Galilei یہ استفام تعجب کے لئے یا انکار کے لئے تھا تعجب ہے کہ تم ایسی بات دریافت کر رہے ہو جب ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں ہی نہیں تو ایک کپڑا نماز کیوں نہیں ہوگی یا مطلقہ انکار کے لئے ہو کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں ہی نہیں جب نہیں ہے تو ایک جو رہے گا اسی لحظے پڑھے گا آدمی نا اگر کسی کے پاس بالکل کپڑے نہیں ہوں تو اسے بھی نماز پڑھ سکتا وہ تو ایک جو ہر ایک کے پاس دو کپڑے نہیں ہیں تو ایک کپڑے میں نماز کیوں نہیں ہوگی یہ ہو سکتی ہے تو اب دیکھیں یہ دو حدیثہ ہوئی نا اس تعلق سے تو اس میں کیا ہے کہ ایک کپڑا مرد کے تعلق سے سوال کیا گیا ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں ظاہر ہوا اور وہ حضرت محمونہ کے بارے میں دو کپڑے نماز پڑھتی تھی تو معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے کم سے کم دو کپڑے ہونے چاہیے کہ سطر اسی سے ان کا قائدے سے ہو سکتا ہے اور مرد کا سطر ایک کپڑے سے بھی ہو سکتا ہے ایک کپڑا اگر ہے تو کافی ہے اس کے لئے اخبرنا مالکن اخبرنا موسفنو میسرتا ان ابی مرتا مولا اقیل ابن ابی طالب ان امہانی ہمیں خبر دی مالکنے ہمیں خبر دی موسیٰ ابن میسرہ نے وہ ابو مرہ مولا اقیل ابن ابو طالب سے روایت کرتے ہیں وہ امہانی سے امہانی بنت ابو طالب سے انہا اخبرت ہو کہ امہانی بنت ابو طالب نے ابو مرہ کو خبر دی ہو انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی عامل فتح ثمان رکعت ملتحفن بثوبن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال آٹھ رکعتیں پڑھیں ایک کپڑے میں لپٹ کر کے یعنی آپ صرف ایک کپڑا پہنے ہوئے تھے ایک کپڑا زیویتن تھا اور اسی میں لپٹ کر کے آپ نے آٹھ رکعتیں پڑھیں فتح مکہ کے سال تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرد ایک کپڑا پہن کر کے نماز پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے اس کی بعض روایتوں میں اس راحت ہے کہ چاشت کا وقت تھا چاشت کا وقت تھا آپ نے آٹھ رکعت نماز پڑھی تو گویا چاشت کی نماز آٹھ رکعت ہوئی تو دیکھیں چاشت کی نماز کتنی رکعتیں ہیں اس سلسلے میں اختلاف ہے روایتیں مختلف ہیں بعض روایتوں میں دو کا ذکر ہے بعض میں چار کا ذکر ہے بعض میں چھے کا ذکر ہے بعض میں آٹھ کا ذکر ہے بعض میں بارہ کا ذکر ہے تو گویا چاشت کی نمازوں چاشت کی نماز کے تعلق سے دو سے لے کر بارہ تک اقوال ہیں اور احادیث میں ہر ایک کی الگ الگ فضیلت وارد ہے دو رکعات چاشت کی نماز ادا کی اور پابندی کی اس پر تو اس کیلئے فضیلت ہے چار رکعات چاشت کی نماز پڑی تو اس کیلئے فضیلت ہے چھے رکعات نماز پڑی تو یہ فضیلت ہے تو ہر ایک کی الگ الگ فضیلت بھی ہے تو ان روایتوں کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی چاشت کی نماز میں جتنی رکعاتیں چاہے پڑھ سکتا ہے یعنی دو پڑھے جب بھی پڑھ سکتا ہے کافی ہے اس کے لئے اور بارہ پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے کافی ہے یا درمیان میں کچھ اور کم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے چار چھے آپ جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے اس وقت میں جو نفذ نماز پڑھے گا اسے چاشت کی نماز سے تعبیر کیا جائے گا اخبرنا مالک اخبرنی ابو النظر انا ابا مرتا مولا عقید اخبرہو انہو سمع امہان ابنت ابی طالب ہمیں خبر دی مالک نے مجھے خبر دی ابو النظر نے کہ ابو مرہ مولا عقید ابو مرہ مولا عقید انا ابا مرتا مولا عقید اخبرہو انہو سمعہم بہانی کہ ابو مرہ مولا عقید نے انہیں خبر دی کینہیں ابو النظر کو کیا خبر دی کہ ابو مرہ نے امہانی بنت ابو طالب کو سنا تحدتو انہا زہبت الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمل فتح کی وہ بیان کر رہی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں فتح مکہ کے سال فوجدتو یغتسلو وفاتمت بنتو تسترو بثوبن تو انہوں نے یعنی امہانی بنت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرتے ہوئے پایا جب گھر تشریف لے گئیں تو یہ دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں یا غسل کی تیاری میں ہیں وفاتمت بنتو اور حضرت فاطمہ ان کی صاحبزادی پردہ کیے ہوئے ایک کپڑے سے یعنی ایک کپڑے سے پردہ کر دیا انہوں نے اور وہ پیچھے غسل فرما رہے ہیں یا اس کی تیاری میں قالت انہوں نے فرمایا فسلمتو تو میں نے سلام کیا وذالکا ذہن اور وہ چاشت کا وقت تھا فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منحازا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون ہے یعنی آنے والا کون ہے یہ فقلتو انا امہانی بنت ابو طالب میں نے ارز کیا کہ میں امہانی بنت ابو طالب ہوں قالا مرحبا بے امہانی حضور نے ارشاد فرمایا امہانی کو خوش آمدے فلمہ فرغا من غسلہی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے قاما فصلہ ثمانی رکات ملتحفا فی ثوب تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے آٹھ رکات نماز ادا فرمائی ایک کپڑے میں لپٹ کر کے ثم انصرفا پھر حضور نماز سے فارغ ہوئے فقلتو یا رسول اللہ تو میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول زعم بن امی اَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا عَجَرْتُهُ میرے میری ماں کے بیٹے نے کہا زعم بن امی میری ماں کے بیٹے نے بھائی نہیں کہہ رہی ہے میری ماں کے بیٹے نے کہا یہ ماں کے بیٹے سے کون گنا دیا حضرت علی سمع ہے نا تو میری ماں کے بیٹے نے کہا کہ وہ اس مرد کو مار ڈالے گا جسے میں نے پناہ دیا پناہ کسے دیا فلا ابن حبیرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اجرنا من اجرتے یا امہانی اے امہانی ہم نے اس شخص کو پناہ دی جس کو تُو نے پناہ دی ہم نے اسے امان دی جسے تُو نے امان دی کہ تُو نے امان دے دی ہے اب گھرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اسے قتل نہیں کری گا اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز سرکار نے چاشت کی نماز ادا فرمائی اس سے پہلے آپ غسل کر رہے تھے تو آپ نے پردہ کر لیا تو سمجھ میں آیا کہ غسل کرنا ہو جب مرد کو پردے میں غسل کرنا بہتر ہے عورت کے بدر جے اولا پردے میں غسل کرنا چاہیے اس میں رہا ہے نا تو ایسا نہ ہو کہ مرد کہیں یہ راستے بڑے غسل کرتے ہیں نا یہ اچھا نہیں ہے بہتر یہ کہ پردے میں غسل کریں اس لئے کہ غسل کرنے میں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کچھ آزا ویسے ہی کھل جاتے ہیں انہیں کھلنا نہیں چاہیے اور نہ بھی کھل ہیں جب کپڑا بھیگ جاتا ہے بدن سے چھپک جاتا ہے تو اس میں اچھا نہیں لگتا اس لئے آدمی کو ایسے باہر کھلے میں غسل نہیں کرنا چاہیے بلکہ پردے میں کرنا چاہیے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی کہیں جائے دستک دے بلائے تو پوچھے کون کیے نا کہے میں ہوں بہت لوگ کرتے ہیں نا پہنچے دستک دیا کون میں ہوں یوں تو ہر آدمی میں ہے اس وقت آدمی کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے انہوں نے کیا فرمایا کہ حضور نے پوچھا کون کیا فرمایا انا امہانی بنت ابو تالیب میں امہانی بنت ابو تالیب تو وہ نام بتایا نا تو سرکار پہشان گئے تو پھر آپ نے انہیں خوش آمدید کہا اس میں رہا ہے نا اچھا یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی جائے تو سلام کرنا چاہیے سلام کیا تھا انہوں جا کر کے اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آدمی کسی اور عمل میں مصروف ہو تو سلام کرے یا نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اگر آدمی کسی عمل میں مصروف ہے تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے حدیعی کھانے مصروف ہے تب بھی سلام نہیں کرنا چاہیے جبکہ کھانے دیکھتا تھا انہوں نے دوترنا تب بھی سلام نہیں کرنا چاہیے لیکن کسی نے سلام کر لیا تب آدمی فارغ ہونے کے بعد اس کا جواب دے سکتا ہے اچھا ہے تو اب یہاں ظاہر یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر آئی ہوں گی تو سلام کیا ہوگا اسی وقت اندر آئی تو اندازہ ہوا ہوگا یہ حضور غزل فرما رہا ہے انہوں نے کیا پردہ کیا ہوا ہے اور چونکہ حضور پردے کے پیچھے تھے اسے دیکھے نہیں آنے والا کون ہے سلام کی آواز سنی تو پوچھا ہوا کون اس لئے یہاں دستک کا ذکر نہیں ہے دستک دیا اتردہ کنٹا ہے ایسا کوئی بیان نہیں ہے تو وہاں سلام جو ہے وہ ازن والا ہی تھا اور ایک چیز یہاں یہ اور ہے انہوں نے کیا عرض کیا کہ میری ماں کے بیٹے نے یہ کہا چونکہ ماں کے شفقت محبت کو زیادے ہوتی ہے بنسبت باپ کے تو میری ماں کا یہ بیٹا ہے اس کا تقاضہ کیا ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں اس کی محفت کرے وہ میرے ساتھ مہربانی سے پیش آئے اور میں نے خلاک کو پناہ دے دی ہے امان دے دی ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں اسے مار ڈالوں گا تو ماں کا بیٹا ہونے تقاضہ یہ ہے کہ وہ ایسا نہ کرے تو اس لئے کہا کہ میری ماں کے میٹن یہ کہا حالانکہ اس سے ایسی امید نہیں ہونے چاہیے کہ ماں کا بیٹا سمجھے ہیں نا اخبرنا مالک اخبرنی محمد بن زید ات تیمی ہمیں خبر دی مالک نے مجھے خبر دی محمد بن زید تیمی نے ان امہی وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں انہا سالت امہ سلمتا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ماذا تسلی فیہ المرآتو کس چیز میں عورت نماز پڑھیں طالت فی الخیمارے و الدرعی السابق اللذی یغیبو زہر قدمیہ انہوں نے فرمایا کہ دپٹے میں اور اسے لمبی قمیس میں جو اس کے قدموں کی پشت کو غائب کر دے ان چھپا لے دو گوڑا بتایا دپٹہ اور قمیس قمیس کی لمبی ہو جو قدموں کی پشت کو چھپا لے قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهَادَا كُلِّهِ نَأْخُذُوا امامِ محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب کو ہم اختیار کرتے ہیں فَإِذَا صَلَّ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدَ تَوَشَّحَا بِهِ تَوَشْحَن تو جب مرد ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس میں اچھی طرح سے وہ لپڑ جائے یعنی کہیں بے سطریقہ اندیشہ نہ رہ جائے قائدے سے اسے پہن لے اوڑ لے اس کے بعد نماز پڑھے وَهُوَ قَالُ عَبِي حَنِیفَةَ اور وہ امامِ عَاظَم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ باب ختم ہوا یعنی باب صلاة فِي ثَوْبِ الْوَاحِد یہ ختم ہوا اس کے بعد دوسرا باب شروع ہوتا ہے باب صلاة اللہ علیہ یعنی رات کی نماز کا بیان کیونکہ یہ باب لگ بگ تین سفے سے کچھ زائد ہے تو سوچتے ہیں اس کو ایک سبق میں شامل لگا جائے ہے کہ دو حصہ نہ کرنا پڑے ہے نا تو انشاءاللہ یہ سبق کل ہوگا موسیقی